ویڈیو دیکھیں اینڈ تک اور بنائیے آدھے گھنٹے میں ڈنڈوں کی چٹنی تیار ہو جاتی گرم رائس اور گھی کے ساتھ آپ اس کو کھائیے آپ کو ماشاءاللہ بہت پسند آئے گی روٹی پراتوں کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہمالیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں بتانے جا رہے ہوں ڈنڈوں کی چٹنی ڈنڈوں کی چٹنی کے لیے میں لی ہوں پاو کلو ڈنڈے اور اس کو اچھے سے دھولے نا دو تین پہنے سے اچھے سے دھولے بات اس کو کٹ کرنا تقریباً کٹ کر دی ایک دو تین رکھیں آپ کو بتانے کے لیے تو جو اس کے اوپر کا جو موڑ رہتا حصہ اس کو کٹ کر لینا اور اس دو طرف پہ ایسی چٹ کر لینا کٹ کر کے بلکل بارک نہیں کٹنا تھوڑا موٹا ایک آدھا انچ کا تھوڑا موٹا موٹا کٹ کرنا بارک کٹے تو وہ کرسپی ہو جاتے گلتے نہیں تو اس طرح سے کٹ کر لی میں اور اس کے لیے دس بارہ ہری مرچ ہری مرچ کی تیزی کے حساب سے لے سکتے دس بارہ ہری مرچ اور ہری مرچ کے پیسس کر لینا سابط مرچ کبھی بھی نہیں تلنا اس میں تیل میں جانے کے لئے برا پھٹتی ہو پھٹنے سے کہا ہوتا چہرے پہ گرم تیل کے چھٹے بھی اچھل سکتے اب یہ دس پندرہ ہے لیسن کر لیاں اور ایک آدھا موٹھی املی املی ایک اچھا ساف کر لینا اس کے اندر کاریاں رہتے ہیں اور بین جا رہتے ہیں اور چھلکا بھی سخت چھلکا بھی رہتے ہیں وہ بھی سو نکل کے ساف کر لینا ایک تری ٹی بل سپن ڈالی میں اس میں اوئل ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اب اس میں کیا کریں گے ایک ایک تین چیزوں کو پہ الگ الگ فرائی کر کے نکال لینا ہری مرچ کو فرائی کرنے اب اس کو بلکل ڈرائی نہیں فرائی کرنے بس تاکھی ہے اس کو نکال لیں گے اب اس میں لائسن کو بھی 50% فرائی ہونا ہر کیسے پہ سپاٹ آئے تک فرائی کر لیں گے لائسن کو بھی میں فرائی کر لیں اب کیا کریں گے زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ اچھا فرائی ہونا زیرہ golden brown ہونا کچھا پکا نہ رکھنا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا خوش بچے نہیں آتی اور اس کو golden brown ہونا تک فرائی کر لیں گے لائسن کو بھی فرائی کر لیں لائسن میں نکال لیں اب لاسٹ میں ڈالیں گے اور اس کو کیا کریں گے 1 ٹیسپون بھر کے نمبر ڈالیں گے اور اس میں کیا کریں گے ہاں ٹیسپون ڈالیں گے ڈالیں گے پکا لیں گے 3-4 نمبر ڈالیں ٹیسپون جس پر ٹیسپون پر پکا لیں پکا لیں یہ اچھا ڈالیں گرام ہو جانا اب اس کو 3-4 مینط ٹیسپون مینط پکا لیں دھکان ڈالیں 10-15 منٹ تک دھیم پر پکائیں گے بیچ بیچ میں ایک سے دوبار اس کو چٹ کریں گے یہ گلنے کے بعد ہی اس میں املی دالیں گے ڈونڈوں کو گلنے دیں گے پہلے ڈونڈے تھوڑے اچھے گل جاتے نہ جب اس کے بعد املی دال کے تھوڑے در پکانا آتا اگر پہلا کا پہلا دیں گا تو ڈونڈے گل دیں گے 10-15 منٹ میں دھیمے پر پکائیں گے اچھے سا گل گیا بلکل 100% گلانا نہیں ہے اس میں تھوڑے سا کسر دیں گے اب املی بھی دالیں گے فلیم کو تیجھ کر دیں گے تھوڑا سا املی کو بھی اس کے ساتھ پکا لیں گے تو املی کیا ہوتی نرم ہو جاتا پیستے وقت آچاری سے اس کے اندر مل جاتی چٹنے میں اچھا سا اس کو پکا لیں گے ثوری دیتی اچھا سا دیتی اٹھا تیم چاندیں اس کو تیجھ فلم پہ املی کو بھی پکا لیں گے نرم پڑی چلیئے رنڈے پک گئے اب اس کو نکال دیں گے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کو اور جو ڈنڈے ہے اس کو بھی تھنڈا کرنے کے بعد گرینڈر میں پیسنا تو سب سے پہلے اس کو بارک کر لیں گے گرینڈر میں بارک کرنے کے بعد جو ڈنڈے ہے اس کو تھوڑا سا پھر آنا تھوڑا اس کو بلکل پیش میں ملانا ہلکا سا تو اب میرے پاس گرینڈر تو ہے الحمدللہ مگر کرنچ چلے گیا لائٹ نہیں ہے تو میں اس میں پیس کے بتا دیرے آپ کو اور گرینڈر کا بھی سیم داریخ آئے گا گئے گا گرینڈر میں پیس نے تو دونوں کو تھندہ کر لینا اب اکلی میں پیس لینا تنڈہ کرنے کے وہ زورت نہیں ہے گرینڈر میں پیس لینے تو دونوں کو تھندہ کر لیلا خندہ کرنے کے بعد جو ملچی لائزن اور زیرا ہے اس کو بارک پیس لینا بارک پیس لیکنے کےبل اجلیان بارک پیسنے کے بعد NP зов ک geschrieben کبی دلکے صرف ایک- Riley بارک پھیرانے کے بعد ڈنڈے و گوھرورر اس کا اچھا تھا پیسٹ بنانے میں بھی پہلے اس کا پیسٹ بنانا اور یہ دال کے دو تین بار پھیرا دینا اب اکلی میں بنا رہے لیکن اب گھروں میں اکلیاں نہیں ہیں گھرانا چھوٹے ہو گئے اب زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے اب جن کے پاس ہے انہوں چٹنی بنا رہے تو اکلی میں جب بنانا اکلی کی چٹنی بہت مزیق ہی تھی اب اس کو پیس لیں گے بلکل پیسٹ نہیں پیسیں گے اب چٹنی ہمارے تیار ہوں گے تھوڑے تھوڑے ٹھوڑے ٹکڑے رہنا چٹنی میں بہت مزیق ہی تھی اب چٹنی ہمارے تیار ہوں گے تھوڑے تھوڑے میں ہم اس میں موٹے ٹکڑے رکھ لیں وہ بہت اچھ رکھتے ہیں جو امجی ڈالیں ہم اس سے خٹاس اچھ رکھتے ہیں اب اس کو نکال لیں گے بگار کے لئے میں لیوں ہافٹری سپون زیرا ہے ایک تین مرچوں کو سوکے مرچوں کو پیسٹس کر لیں تھوڑا سا کریا پاک ایک پین رکھ دیں اب پین میں سب سے پہنے ڈالیں گے زیرا زیرا کو براؤن ہونے دیں گے زیرا براؤن ہو گیا زیرا براؤن ہو گیا فلیم کو بن کر دی آپ ڈرائی مرچوں اور کریا پاک صرف آدھے گھنٹے کے اندر ہماری ڈنڈوں کی چٹنی تیار ہوگی بہت شکریہ اللہ شکریہ اللہ حافظ دوسیقим